عظمتِ قرآن سب سے پہلی بات یہ سمجھئے کہ قرآن کی عظمت سے جیسے کہ وہ کما حقہو ہے یا صرف اللہ واقف ہے اور یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدرِ گوہر شاہ داند یا بداند گوہری کسی ہیرے اور موتی کی قدر کو یا بادشاہ جانتا ہے جو ہیروں میں اور موتیوں میں کھیلتا ہے اور یا جوہری جانتا ہے اس اعتمار سے عظمتِ قرآن یا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے ہم تو ظاہر بات ہے کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا اور جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے مطالعے سے کچھ خوش اچھی نہیں کر سکتے تو میں سب سے پہلے قرآنِ حکیم کے پانچ مقامات سے آپ کے سامنے عظمتِ قرآن کا بیان رکھنا چاہتا ہوں اور ان میں ایک حسین ترتیب ہے پہلا مقام وہ ہے جس میں ایک منفرد آیت ہے جس کا بظاہر سیاق و سباق سے کوئی تعلق نہیں بلتا دوسرا مقام وہ ہے جو دو آیات پر مشتمل ہے سورہ یونس تیسرا مقام وہ ہے جو چار آیات پر مشتمل ہے سورہ رحمان کی ابتدائی چوتھا مقام چھے آیات پر مشتمل ہے جو سورہ عبصت ہے اور پانچ مقام ان آٹھ آیات پر مشتمل ہے جن کی بہت ہی خوبصورت تلاوت ابھی آپ نے سنی ہے اس کے بعد ایک طویل حدیث میں آپ کو سناؤں گا اور پھر دو اور اعتبارات سے عظمتِ قرآن کا بیان کروں گا جو اس وقت اس طور میں ہمارے لئے موس ویلیونٹ ہے پہلی آیت جو ہے میں نے تلاوت کی ہے سورہ حشر کی لَوَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِلْ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعَمْ مُتَصَدِّعَمْ مِنْ خَشْقِتِ اللَّهِ تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ دب جاتا پٹ جاتا اللہ تعالیٰ کے خوف ورخشیت سے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ وَنَضْمِ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لَعَلْ لَهُمْ يَتَفَكْرُونَ شاید کہ وہ تفکر کریں غور و فکر کریں قرآن مجید میں وہ مضامین جو بہت لطیف ہوتے ہیں بہت لطیف ہوتے ہیں جن کا ادراک عام انسانی عقل سے ماورا ہے اس کے لیے تمثیلیں بیان کی جاتی ہیں مَا لَا يُدْرَكُ قُلْهُ لَا يُتْرَكُ قُلْهُ اگر وہ مضمون بتمام و کمال سمجھ میں نہیں آسکتا تو کچھ تو آجائے تمثیل کے حوالے سے اگر غور و فکر کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائیں گے اب اس تمثیل کے حوالے سے سب سے اہم مقام جو ہے قرآن مجید کے اس اصول کے تحت کہ القرآن و يفسر بعضو بعضا قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفصیل کرتا ہے سورہ عراف میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر گئے تورات لینے کے لیے تو وہاں انہوں نے اللہ سے ایک خواہش کا ایک درخواست کا اظہار کیا مخاتبہ اور مقالمہ تو اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا اب یہ شوق ربِ ارنی انظر علیک پروردگار اب دیدار بھی عطا فرما دے پردے کے پیچھے سے بات تو ہوتی نہیں ہے اور ہو رہی ہے لیکن دیدار بھی عطا کر دے اللہ نے فرمایا لن ترانی تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ولیکن انظر علی الجبل لیکن وہ سامنے والے پہاڑ پر نگاہ جمعو فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَقَانَهُ فَسَنْفَتْرَانِي اگر وہ اپنے مقام پر قائم رہ جائے ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے اگر وہ جھیل جائے اس تجلی کو تو تم بھی سوچنا کہ ہمارا دیدار کر سکو گے فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلْ جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی اس پہاڑ پر جَعَلَهُ دَقْقَلْ تو وہ پھٹ گیا ریزہ ریزہ ہو گیا وَخَرَّ مُوسَى سَعِقَا اور حضرت موسیٰ بے ہو شکر گر گئے حالانکہ تجلی براہ راست حضرت موسیٰ پر نہیں تھی تجلی پہاڑ پر تھے اور حضرت موسیٰ بالواسطہ اس تجلی کا مشاہدہ کر رہے تھے لیکن اس تجلی کا نتیجہ کیا نکلا پہاڑ پھٹ گیا ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہو شکر گر گئے اب یہ واقعہ ہے وہاں تو تمثیل بیان ہوئی ہے اور یہ واقعہ ہے تو جو اثر اللہ تعالی کی ذات کی تجلی کا ہے وہی اثر اللہ کی جو صفت ہے کلام اس کی تجلی کا ہے اس لیے کہ صفت کس کی ہے اللہ کی ہے ہیں صفاتِ ذاتِ حق حق سے جدا یا عینِ ذات متکلمین اس مسئلے کا حل ہی نہیں کر پائے کلام اللہ کی صفت ہے اس کی صفت کی بھی وہی تاثیر ہے یہ آیت قرآنِ مجید کی عظمت کو واضح کرتی ہے جیسے کہ وہ ہے فی نفسِ ہی اب دیکھئے کوئی چیز بہت عظیم ہے بہت عظیم ہے بہت عظیم ہے اگر مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں تو مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی تو اب جو دوسرا مقام میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ سورہ یونس کی دو آیات ہیں یہ ترتیب میں نوٹ کر آ چکا ہوں ایک آیت دو آیتیں چار آیتیں چھ آیتیں آٹھ آیتیں فرمایا ہے یا ایوہ الناس قد جاتکم معزت من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدن ورحمت للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمته فلذالک فلیفرہو ہوا خیر مما یجبعون اے لوگو تمہارے پاس آ گئی ہے نصیحت معزت تمہارے رب کی طرف سے وہ صرف معزت نہیں ہے سینوں کے اندر جو روگ ہیں جو امراض ہیں ان کا علاج بھی ہے شفاء بھی ہے شفاء لما فی الصدور تیسرے درجے میں وہ ہدایت ہے وہ بتاتی ہے کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی راستوں پر قدم قدم کے اوپر کوشن ہوتا ہے یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ تم کسی کھائی میں جا کے روگے تو یہ ہدایت کیا ہے دیکھو ادھر مت جانا ادھر جاؤ اگر ادھر جاؤگے تمہارا سارا معاملہ تل پٹ ہوئی